موسیقی تاریخ پر لیکن آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں ایک شخص بھی نہیں ہے جس نے ہسٹری آف سائنس پہ کام کیا ہے جس کی سپیشیالٹی وہ ہو اور جگہوں پہ تو آپ مل جائیں گے انڈیا میں کچھ مل جائیں گے لیکن میں نے سوچا کہ بجائے اس کے اس پر بات ہی نہ ہو چلیے میں اس کے بارے میں کچھ کہنی کی کوشش کرتا ہوں اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں سائنس سے زیادہ اہم چیز کیا ہے اسی پر ہماری پوری سوسائیٹی بنیوی ہے بنیادی وہی ہے اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سی غلط باتیں آج کل گردش کر رہی ہیں تو ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ وہ ثابت کرے کہ ہم نے پہل کی تھی ہم نے سب کچھ معلوم کیا تھا یہ چیز تو خیر بہت پہلے یورپ میں آپ کو دکھائی دیتی جو یہ کہتے تھے کہ سائنس تو ہے ہی یورپ کی بنائیوی چیز پھر ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اصل میں تو مسلمانوں نے سائنس ایجاد کی تھی وہ بھی غلط یہ بھی غلط لیکن ہر طرف یہ آپ کو یہ چیز دکھائی دیتی چائنیز یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے تو ہم تھے بس یہ کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے نہیں تو ہم نمبر ون ہوتے اور انڈیا میں جو باتیں آج کل سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں وہ تو حیران کرنے والی ہیں کہ ہمارا سفر تھا چند ایک لوگ ہیں وہاں پہ جو اتنی بے وقفانہ بات کرتے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں یقیناً وہ جو کہتے ہیں کہ مارس اور زمین کے بیچ میں ہمارے سپیس شپس آتے تھے جاتے تھے اور یہ اور بھی بہت سی باتیں جیسا کہ فرسٹ ٹرانس پلانٹ وز کریڈ آؤٹ فرسٹ ہارٹ ٹرانس پلانٹ فرسٹ نوز ٹرانس پلانٹ وز کریڈ آؤٹ بائی انڈیانز تو اس معاملے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ چلو میں بھی کچھ کوشش کرتا ہوں اس کو ایک صحیح تناظر میں رکھنے کی اور جو میں نے سورسز اپنے استعمال کیے میں نے کوشش یہ کیے کہ ایتیات سے کام لوں صرف جو ایکیڈیمک پیپرز ہیں ان سے ان کا رجوع کروں اور جو ایک طرح کا کنسنسس ہے لوگوں کے بیچ میں اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کروں کیونکہ میری اپنی ریسرچ تو نہیں ہے میں نے پڑھا ہے ضرور اور امید یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں زیادہ پڑھوں گا اگر کوئی غلطی ہے تو خیر میری تسہیمی ہو سکتی ہے تو جو آپ سن رہے ہیں یا اور لوگ جو دیکھیں گے سنیں گے وہ ضرور میری تسہیم کر سکیں گے تو چلیئے اس کو پہلے ایک ایک تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے مجھے چند سلائیڈز کی ضرورت ہوگی سائنس تو خیر بہت ہی پورانی چیز ہے جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے کہاں سے شروع ہی؟ اینشنٹ ایجپٹ چھ ہزار سال پہلے بیبیلون جو اس سے زیادہ دور نہیں ہے عراق میں ہے ادھر ہمیں جو آثار قدیمہ ملتے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کافی ایک میار کی سائنس تھی اور اس کی میں بات کر چکا ہوں ایجپشن اور بیبیلونین کی لیکن آج مجھے سب سے پہلے چائنہ کی بات کرنی ہے اور پھر اس کے بعد انڈیا ہاں میں مسلم کی بات کر چکا ہوں پہلے کی اس لیے کہ یہاں پر اتنا زیادہ اس میں انٹریسٹ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موضوع پھر سے میں کسی اور زمن میں اٹھاؤں گا اچھا تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو مغرب والے ہیں جو یورپینز ہیں انہوں نے چائنیز سائنس کے بارے میں کیا کہا بلکہ چائنیز کے بارے میں کیا کہا آپ کو یاد ہے نا کہ برطانیہ جب سنتی انقلاب کے بعد اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا تو ساری دنیا میں ایک اس نے اپنے کالنیز بنائے چائنہ اگرچہ پورا کالنیز نہیں ہوا لیکن چائنہ پر بھی حملہ ہوا اس سے پہلے وہاں سیہ جاتے تھے تو یہ کچھ اس زمانے کے تاثرات ہیں اور بہت ہی چوکان دینے والی باتیں ہیں ایک اس زمانے میں مشہور سیہ تھا یونس ہینوی اس نے کہا چائنیز ایک بڑا مشکل لفظ ہے انگریزی کا جس کے معنی ہے کسی کو پتا یہاں پر anyone know it means نامرد وہ تو بالکل کسی کام کے نہیں ہے بیکار لوگ ہیں اور سر جکائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں جو بہت بڑا پویٹ تھا گرٹ ہے جرمن اس نے کہا Greek and Roman empires had more to teach than ancient China اور پتہ نہیں آپ بچوں نے تو پڑھی ہوگی Robinson Crusoe Daniel Defoe کی تو اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ کہتا ہے the Chinese they are a contemptible herd of the contemptible herd or crowd of ignorant and sordid slaves subjected to a government qualified only to rule such people دیکھیں کتنا کیا وہ سوچتے تھے Chinese کے بارے میں اور ہمارے بارے میں بھی ہم جو brown لوگ ہیں تو وہ گورے جو ہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے لیکن اگر سچی بات دیکھی جائے تو چائنہ نے چائنہ کے لوگوں نے ایسے ایسے کمحالات کیے تھے جو چوکا دینے والے جو پہلا کام ٹرگنومیٹری پر ہوا تھا وہ دو دو سو اکیس قبل مسیح یعنی کہ before christ 221 جو پہلا اخبار شائع ہوا تھا بیجنگ گزیٹ وہ اس زمانے میں ہوا ٹینگ ڈائنسٹی میں اور یہ 618 to 907 وہ جو پوری ڈائنسٹی چلی تھی جو سب سے پہلے فلکیات کے متعلیے تھے وہ اسی زمانے کے ہیں پہلی بار پیپر کرنسی نوٹوں کا استعمال ہوا اس سے پہلے سکھے استعمال ہوتے تھے جو کہ ایک مہنگا کام ہے اور اتنا پائیدار بھی نہیں ہے لیکن سب سے پہلے وہاں شروع ہوا جس اس چیز کا بہت زیادہ اثر دنیا کی اوپر پڑا وہ یہ کہ بارود چین میں ایجاد ہوا گن پاورڈر ایز چائنیز انوینشن اس کی بات میں بات میں کروں اچھا جو گن پاورڈر یہاں بنا تو وہ پھر منگولوں تک پہنچا کیونکہ منگول کے حملے ہوتے تھے اس زمانے میں پھر ہوتے ہوتے یہ عرب تک پہنچا پھر عرب سے ہوتے ہوتے یورپ میں اور پھر واپس اس خطے میں یعنی کہ جنوبی ایشیا میں پہنچا لیکن ایجاد چائنہ میں ہوا گن پاورڈر جو اور بڑے کام تھے ان کا میں ذکر کروں یہاں پہ صرف ذکر ہی کروں گا کیونکہ تفصیل میں جانا ممکن نہیں میں صرف گنوا رہا ہوں کہ ان کے جو بہت بڑے کام تھے سو کیا تھے اچھا جو سن سپورٹس ہیں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سورج اگرچہ ہمیں بلکل ایک چمکدار گولہ دکھائی دیتا لیکن اگر اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے اور اس کو ڈارکن کر کے دیکھا جائے تو آپ کو جگہ جگہ دھبے نظر آتے ہیں یہ سن سپورٹس کہلاتے ہیں یہ سن سپورٹس کیوں ہوتے ہیں یہ بات کی بات ہے لیکن جب سورج کی اوپر توفان آتے ہیں تو ان توفانوں کے نتیجے میں سن سپورٹس اور زیادہ جب سولر سٹارمز ہوتے ہیں تو ادھر سے آلفا پارٹیکلز کی بوچھار آتی ہے زمین کی طرف سیٹلائٹس کے لیے انتہائی خطرناک خیر چائنیز کو کیا پتا تھا کہ یہ ہے کیا لیکن سب سے پہلی دفعہ سن سپورٹس انہوں نے دریافت کی تھے چچک کے ٹکے ہم سے آٹھ سو نو سو سال پہلے چائنہ میں استعمال ہوا تھا یہ کہ اگر آپ ٹکہ لگائیں انوکولیٹ کریں تو اس سے آپ کی جسم کی مضاعمت بڑھ جاتی ہے اور پھر چچک لگنے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے یہ بھی چائنہ کی ایجاد ہاں جو جس چیز میں پاکستان آج کل کوشش میں لگا ہوا ہے کہ آدم شوماری ہو یہاں پہ سینسس ہو وہ سینسس کتنی مشکل سے ہو رہا ہے حالان کہ یہ وہ زمانہ جب ہرے کے پاس سمارٹ فون ہے جب مواصلات کے ذریعے اتنے زیادہ ہیں ہمارے پاس اتنے ہمارے پاس ٹولز ہیں بیفور ڈا برث آج سے دو ہزار چوبیس سال پہلے کی بات ہے کہ پہلا سینسس ہوا تھا چائنا کے اندر اور جس کے نتیجے میں یہ پتا چلا کہ 57 لاکھ کتنے پانچ آش آریا 57 ملین ایسے افراد ہیں جنہیں ٹیکس دینا ایف بی آر والوں کو یہ بڑی شرمندگی ہوگی دیکھ کر کیونکہ پاکستان میں تو ہم اب تک کتنے پانچ سات ملین کی لوگوں کی شناخ بھی نہیں کر سکیں جو ٹیکس جنہیں ٹیکس دینا ہے جو اس کے واجب ہیں مگر یہ دو ہزار پچیس سال پہلے کی بات سٹیل پروڈکشن آپ فولاد بنانا یہ انگلینڈ میں بہت ویسٹ میں بہت بعد میں آیا اور بہت بڑی چیز سمجھے گئی کیونکہ جب آپ لوہہ نہیں فولاد استعمال کرتے تو آپ کی تلوار مضبوط ہوتی ہے اس تلوار سے پھر آپ جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں اس زمانے میں 150 بی سی میں چائنہ کے لوگ بنانے میں کامیاب ہوئے تو جس کو اتنی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا وہ دراصل بڑے ایڈوانس لوگ ثابت ہوئے اس کو ہم اپنے سکولوں میں کیا کہتے ہیں ورنیر کیلپر ورنیر کیلپر اور ورنیر کون تھا مگر یہ چینیز میں لکھا ہوا مگر یہ جو کیلپر ہیں اس اس کی اوپر جو چینیز میں لکھا ہوا ہے یہ پر یہ اگر کوئی ہم میں سے چینیز پڑ سکتا تو اس پر یہ لکھا دکھائی دیتا made on kui yu day on the new moon of the fifth month of the first year of xi chen kuo کیا پتا ہم تو نہیں جانتے نا یہ زبان لیکن this is made in 9 AD 2000 years ago ہاں تو بڑی دیکھیں جو اس میں اور اس میں فرق ہے تو صرف detail کا ہے almost identical یعنی کہ وہ بڑی ہی advanced civilization تھی یہ ایک اب میں چینیز mathematics کی طرف آتا ہوں تو ہم ہمیشہ یہ سمجھتے رہیں کہ pythagoras theorem تو صرف pythagoras کے نام سے منصوب ہے وہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس theorem بھی نہ ہوتا اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے لیکن اس کی تھوڑی سی میں آپ کو explanation توجی دیتا ہوں یہ rectangle دیکھیں اس کا کتنا area ہے یہ دہیں ایک دو تین چار ایک دو تین تو کتنا area ہے اس کا 3 by 4 which is 12 چلیے حساب کریں تو 3 by 4 which is 12 اس triangle کا جو یہاں پر ہے اس triangle کا اس square کا اس triangle کا area کتنا بنا half of the rectangle تو half اچھا ایسی کتنے triangles ہیں 4 4 okay so the area of all the triangles is this right اور ایک رہ گیا ایک square رہ گیا یہ جو بیچ والا ہے یہ رہ گیا تو اس میں آپ کو ایک جمع کرنا پڑے گا یہ کتنا بنا آہ 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 ایٹ so we no 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 there are four triangles sorry آپ نے مجھے بھٹکا دیا اس طرح سے کیونکہ میں four triangles یہ دیکھیں یہاں پر جو اس کے اندر ہیں تو یہ ایک triangle ہے یہ دوسرا triangle یہ تیسرا اور یہ چوتھا اچھا یہ ہو گیا this is so let's go a little slowly 2 2 divided by 12 is 6 and 4 times 6 each of those triangles and there are 4 triangles and so we have 24 plus 1 and that is equal to 25 right now what is the area of this whole thing sorry of this whole thing over here it is how many how much is this it is whatever this length is multiplied by itself right because if I have a square like this let's call that a and this a so this twenty five is equal to a squared which means that a is equal to five so that means a is equal to five and so so the side oops so the side of this triangle so this you can see is four units this is three units and we have discovered that this over here is five units isn't this the same as Pythagoras theorem exactly okay so look at the clever construction and this is coming from 500 BC so 500 years and some people say that this is a thousand years before and now this is really remarkable this is really remarkable that we are looking at Pythagoras theorem long before well we can't say long before Pythagoras but independently of Pythagoras you remember that Greek civilization and Chinese there was no 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 contact over there اچھا so we have over here Pythagoras's theorem that is so remarkable and now let me show you other things which are just as remarkable this is something that some people in this audience will recognize اور اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یاگوی triangle جو یہاں سم تیرہ سو کی بات ہے یہ ہے کیا چیز یہ بہت جلد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو ہم کوئی سے دو نمبرز لیتے ہیں a اور b so a plus b اگر میں اس کا زیروت پاور لوں تو وہ one ہوتا any number to the power zero is equal to one ٹھیک a plus b تو خیر a plus b ہے ہی nothing that I'm writing over here لیکن میں اب اس کو a plus b سے multiply کرتا ہوں یعنی کہ اس کا میں square لوں گا سو اس کو میں square کروں گا تو یہ کیا بنے گا a squared plus 2ab plus b squared اس کو میں ایک بار پھر سے a plus b سے اگر multiply کروں تو کیا ملے گا یا a plus b to the power 3 اور دوسری طرف کیا ملے گا اس کو میں a plus b سے multiply کروں a cubed plus 3 a squared b plus 3 a b squared plus plus b cubed اچھا اب کچھ کچھ شاید سمجھ میں آ رہا ہے یہ دیکھیں اوپر یہ ہے یہ ایک ڈنڈا ہے یہاں پہ یہاں پہ ایک ڈنڈا اور ایک ڈنڈا کیا بنا there is there is one over here and then there is one and one اس کے آگے one ہے اس کے آگے one ہے اب اگلے پہ چلیں اس والے پہ تو یہاں ایک ہے یہاں دو یہاں ایک ٹھیک اب آگے چلتے ہیں تو ادھر ایک coefficient of a cubed is one پھر تین تین ایک تین تین ایک ایک دو اور بھی کر لیتے ہیں چلیے تاکہ پوری تسلی ہو جائے look at this ایک بار میں پھر اس کو multiply کرتا ہوں تو a plus b to the power of 4 a a to the 4 plus 4 a cube b plus 6 a squared b squared plus 4 a b cubed plus b cubed to the 4 ہاں تو ادھر کیا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ایک چار اچھا یہ سمبل تو مجھے نہیں پتا لیکن چینیز میں یہ 6 ہے 6 is this thing پھر چار پھر ایک so 1 4 6 4 1 and now if you keep going a plus b to the 5 to the 6 to the 7 to the 8 to any power all you will keep doing is extending this triangle اس کو اگر میں مٹا کر یوں لکھوں کیونکہ جگہ ادھر تنگ ہو گئی تو وہ یوں بنا sat 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1, 3, 3, 1 it is not making a very symmetrical triangle اس کو میں تھوڑا سا ایسے کر لوں I wanted to make it look nice and then 1, 4, 6 4, 1 let me make it here now are you seeing a pattern over here you see 1 plus 1 gives you 2 over here look over here 1 plus 2 gives you 3 2 plus 1 gives you 3 look over here 1 plus 3 gives you 4 3 plus 3 gives you 6 3 plus 1 gives you 4 and now you will tell me what is the next 5 5 yes very good very good yes so 1 plus 4 is 5 4 plus 6 is 10 6 plus 4 is 10 4 plus 1 is 5 and this one should be over here it has to look nice also you know anyway so this is what is called Pascal's Triangle Pascal's Triangle and you see this is what is called the Binomial Theorem Newton's Binomial Theorem Newton has written 400 years ago this is when it is 800 years before so 800 years before Newton Pascal Newton ke baad aya this same triangle had been written down there isn't that amazing this is something that shows very deep mathematical thinking achha chalhi or chalte or age chalte so a quantity pi jis ne her mathematician ko challenge kiya hoa hai pi kiya cheeze hai it is the ratio of the circumference of a circle to its diameter meter or insan ka dmaga us zamane se is sval pe lard raha ki is ki exact tibet kya hai to chinese is ke kafi nzdik pahun jayneez pae irrational number jis ka mtlb ye ka aap is ko fraction ke tor pe represent nai k k haan aap is ki exact value ki jitna nzdik pae cha te you can get there to point zero 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 one of the true answer un zeros me aap pachas zeros ka اضافہ کر لیں ہزار zeros ka ضافہ کر لیکن exact pe aap nai pahun chen ghe lehaza is aahem number tuk pahun nai ke liye aap ko approximation karni ho ti to kitnye approximation koon si approximation kafi hai me nai to school me ye pada tha ke 22 by 7 is pi woh aise hi dil hush karni ki ba man 3.14 ban jata lakar uske aage kya hai uske aage kya uske aage kya aap isko dekhen 355 by 113 or this is in the year 430 to isko agar aap khod na to this is 3.14 159 27 aage ka mujha yad ne that's good that's very good and I'll give you one last example of mathematics kyun ki dekhen mathematics woh cheez hai joh insaan ki samaj ka pehmanah hai jitna zyadha koi civilization hota us hi hesab se uski mathematics bhi zyadha advanced hote hai ab ye hem ne skool me pardha tha aap ne aur me nene que quadratic equation agar hai to usse kisse solve kiya jaye agar aap ko equation dhe x squared plus 2x plus 1 equals 5 joh bhi hai woh solve solve kar sakti hai aap 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 bana bana formula hai uska lekin jab japanis sorry japanis jis 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 یہ pahli bar is ka hal nikala li yay ke nama se li chi ke nama se یہ بلکل ویسی مشین جیسے یورپ کے سنتی انقلاب میں سپننگ جینی ہوتا تھا اس جیسی چیز ہے کتنی کمپلیکیٹڈ ہے دہیں اس کے کتنے زیادہ پرزے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں کپڑا یوں جاتا یوں جاتا اور بلکل صحیح وقتوں پر ایسے ہونا ہوتا نہیں تو وہ اُلج جائے اپنے آپ میں اچھا تو یہ ساری ٹیکنالوجی تھی چائنہ کے پاس لیکن پھر بھی چائنہ میں کوئی سنتی انقلاب کوئی سائنسی انقلاب نہیں آ سکا تو یہ سوال اصل میں ایک شخص کا ہے جس کا نام ہے جوزف نیڈم تو نیڈم نے چائنہ کا بغور مطالعہ کیا تھا اور اس نے جتنا کام کیا چائنہ کی اوپر اس پہ کوئی بیس پچیس جلدیں اس نے بھری جگہ جگہ گیا اول تو یہ کہ جا کر اس نے چائنی زبان سیکھی یہ تقریباً ایک سو 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 سال پہلے کی بات ہے اس نے زبان سیکھی پھر وہ چائنہ کی ہر جگہ جاتا رہا لوگوں سے بات کرتا رہا اور جو معلومات اس نے جمع کی اس سے جو چائنہ کے بارے میں سوچ تھی ویسٹ میں وہ بلکل بدل گئی اچھا لیکن اتنا کچھ اس نے بتایا چائنہ کے بارے میں پھر وہ یہ سوال کرتا ہے کہ why did the scientific revolution not happen in جائنہ دیکھا جائے تو ادھر جتنا لوہہ تیار کیا جاتا تھا سالانہ وہ برطانیہ سے زیادہ تھا سنتی انقلاب کے دوران بھی ادھر جس نہج پر mathematics پہنچی تھی وہ Europe سے کئی سو سال پہلے تھی جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سب کچھ کے باوجود وہاں کیوں نہیں ہوا تو وہ کہا تھا ظاہر ہے کہ کسی کے پاس اس کا کوئی حتمی جواب تو نہیں ہو سکتا لیکن ادھر چونکہ آزادی یہ فکر نہیں تھی ادھر گھٹن تھی ادھر جو بادشاہ تھے وہ آزاد سوچ کو بلکل ہی آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے اور چائنیز ایک طرح کے لکیر کے فقیر ہونے پر مجبور ہوتے تھے جو لوگ ادھر کی بیوراکریسی میں ادھر کی افسر شائعی میں لائے جاتے تھے تھے تو بڑے قابل چائنہ میں سی ایس ایس جیسا امتحان ہوتا تھا یہاں اکثر لوگ تیار کرتے ہیں اپنے بی ایس ای کے بعد وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی افسری کی کوئی ملازمت مل جائے یہی چیز چائنہ میں ہوتی تھی چائنہ بہت بڑا ملک ہے پاکستان تو اس کے مقابلے میں اتنا سا ہے دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپلائی کرتے تھے اور پھر انہیں بلائی جاتا تھا چند مرکزوں پر ایک شہنگائی میں تھا ایک بیجنگ میں تھا ایک کہیں اور تھا اور ادھر وہ امتحان دیتے تھے اب اس امتحان کے لیے جیسے ہمارے ہوتا خوب ساری چیزیں رٹ کر آنے پڑتی تھی اور انویشن کو تخلیقی سلائیتوں کو کبھی وہاں پر اس کی کوئی قدر نہیں کی گئی تو ہاں یہ جو کام میں نے آپ کو بتائے آخر یہ کیسے وہ اس لیے کہ کہیں کہیں کوئی بہت زیادہ ذہین شخص تھا اس نے بیٹھ کر اپنے طور پر کام کر لیا اس کا کچھ محدود حلقہ بھی بنا کہیں پر کوئی ایسی ایجاد بنی جو بہت کارامت ہوئی ہاں اس کا مقامی طور پر اثر ہوا لیکن وہ چیز پھیلی نہیں ایسا نہیں وہ سکا کہ کوئی وہاں پر جا کر سنت لگا سکے سنت لگاتا جس سے چلیے اس طرح کی چیز کی کامیابی منظر عام پہ آتی جس کو دیکھ کر پھر یہ خیال آتا کہ ہاں نہ صرف ایسی سنتیں لیکن اس سے بہتر سنتیں بنانے کی ضرورت ہے تو وہ جو کریئیٹیوٹی تھی اس کو کچھلا گیا اور چلیے اور وجوہات بھی ہیں وہاں حملے ہوتے رہے باہر سے منگولوں کے خاص طور پر جس کی وجہ سے وہاں ایک بہت بڑی دیوار بنائی گئی چلیے دیوار کے بعد چائنہ قدر محفوظ ہو گیا لیکن یہ اب بھی ایک کھلا سوال ہے کہ ایسا وقت کیوں نہیں آیا جب جیسا کہ برطانیہ میں آیا تھا کہ جو تخلیقی صلیتیں ہیں وہ اوپر کیوں نہیں اٹھ سکیں اور جو سیاسی رکاوٹیں ہیں وہ دور کیوں نہیں ہو سکیں تو چائنیز کلچر کے ساتھ یہ چیز منصوب کی جا رہی ہے اس سوال کا جواب چائنیز کلچر کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے عام طور پر بہرحال یہ ایک کھلا سوال ہے اس کا کوئی حتمی جواب تو ہوتا نہیں تو اب میں آتا ہوں انڈیا کی طرف کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پر دیکھا یہاں پر چائنیز اور انڈیا سائنس اور اب میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی بار جب میں نے انڈیا انڈیا ماتھمیٹکس کے بارے میں سنا تھا یا ایکسپیرینس کیا تھا میں شاید سات آٹھ سال کا تھا کراچی میں تو ہمارے سکول میں ایک خاتون آئی تھی نام تھا ان کا شکنتلہ دیوی اور ساری اس نے باندیوی تھی کہتے اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں ہوتی تھی لیکن وہ ایک چلتا پھرتا کمپیوٹر تھی آپ اس سے جو بھی حساب کا سوال کرنے ایسے جواب دے دی تھی مثال کے طور پر آپ اس سے کہیں کہ چار سو چار ہزار باندوے کو تین ہزار آٹھ سو چھپن سے ضرب دیں اور اس سے پہلے کہ آپ سلائیڈ رول پہ وہ کیلکیڈیٹ کر سکتے کیونکہ اس زمانے میں کیلکیولیٹر بھی نہیں تھے کمپیوٹر تو بہت دور کی بات تھی سلائیڈ رولز ہوا کرتے تھے اس سے پہلے کہ آپ سلائیڈ رول پہ وہ کیلکیٹ رکھتے وہ جواب دے دیتی ہے and she could multiply 10 digit numbers together and get an answer مجھے یاد ہے کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ سکوئر روٹ کا نمبر کوئی نمبر دیا بتاؤ کہ اس کا سکوئر روٹ کیا وہ خود پہلے سے کر کے آتا تیسٹ کرنے کے لئے and she answered instantly تو یہ میرا پہلا واسطہ تھا with Indian mathematics یہ mathematics تو میں نہیں کہوں گا یہ تو حساب تھا بعض لوگ میں یہ قدرت کی دین ہوتی ہے وہ ان کا دماغ ایسے کمپیوٹر کی طرح چلتا چلتا پتہ نہیں شاید ان بچوں کا چلتا ہو کچھ but to be able to multiply numbers to get square roots in your head یہ بہت بڑی بات تھی اچھا تو اب چلیئے Indian science کی طرف آتے ہم ہم میرے خیال یہاں پر ہندی شاید کوئی بھی نہیں جانتا ہند سے سب ہی جانتے ہیں digits ہند سے ہند سے ہاں see a flash of light over there ہند سے یہ digits ہندوستان سے ہندوستان میں بنے اور خصوصا یہاں پہلی بار صفر کا تصور پیدا ہوا صفر کا تصور لیکن اس سے زیادہ یہ کہ صفر کا استعمال اور صفر کی حقیقت یہ جو ایجاد ہے آج تمام mathematics کی بنیاد بنتی ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے پہلے لوگ حساب کرنا نہیں جانتے تھے اب ہی میں نے آپ کو بتایا چائنا نے کیا کیا اس سے پہلے بابل اور اس سے پہلے مصر ہر ایک میں شماریات شمار کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا گننے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا تھا لیکن جو سب سے ایک اہم دریافت تھی اور جس کے بغیر گاڑی آگے رک جاتی وہ ہے صفر تو میں تھوڑی سی بات صفر کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں اوکے تو ہماری دس انگلیاں ہیں ایک کے لیے تو یہ کافی ہے پھر گنتے گنتے ہم پوری دس استعمال کر لیتے تو ایک پھر دس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا دس اور پھر اس کو تھوڑا اس طرف کرنا ہوگا تو ادھر کچھ لگانا ہوگا دس پورا ہوگیا تو پھر گنتے گنتے چلتے چلتے ہم سو پہ پہنچیں گے سو کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس ایک کو ہمیں ایک اور پوزیشن پہ شفٹ کرنا ہوگا تو اس طرح سے ہم ایک دس سو ہزار دس ہزار لاکھ اس طرح سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر کوئی سابی یہاں سمبل لگا ہے ادھر تو میں نے یہ چیز لگا یہ خالی خانہ لگا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں اگر آپ ادھر ایک گولہ لگا لیں اس کو آپ کوئی سابی نام دے دیں وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صرف place کے لئے نہیں ہے جگہ کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ کہ جو صفر ہے zero is a number یہ پھر بہت بڑی بات بنتی ہے کیونکہ پھر آپ دو numbers کو جمع کر سکتے ہیں چار جمع سکر چار وہ بھی چلی ٹھیک کوئی خاص بات نہیں صفر سے مطلب کیا کہ کچھ نہیں تو چار میں آپ نے جمع کیا صفر تو چار ہی ملا کچھ بھی نہیں لیکن اب اگر آپ نے اس کو ایک number تصور کیا تو پھر یہاں سے منفی عداد کا تصور جنب لیتا negative numbers ہم یہ جانتے ہیں کہ دو number کو جمع کیا جا سکتا ہے اور اگر ایک number کے آگے یہ علامت لگائی جائے تو بینہ صفر کے تصور کے آپ یہ چیز لکھ بھی نہیں سکتے سو یو نیڈ زیرو ان آرڈر تو ڈیفائن نیگیٹیو نمبر اور صفر کی اہمیت یہاں سے شروع ہوتی اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہیں کہتا کہ صفر انڈیا میں ایجاد ہوا یہ تو پہلے سے چلا آرہ تھا لیکن اس کی اہمیت صرف place کے حوالے سے نمبر یہ اہمیت 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 اس کا موجد اس کا نام ہے کیونکہ لوگ یہاں پر ان ناموں سے واقف بھی نہیں ہیں آریہ بھتا اور اس یہ کوئی تقریبا 500 AD کا ہے انڈیا میں آریہ بھتا کو بہت مانا جاتا اس کے نام پر ایک سیٹلائٹ بھی رکھا گیا اور اس کے آریہ بھتا کے بہت سے کمالات تھے مجھے یہ نہیں پتا تھا ابھی جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے یہ پتا چلا کہ سکول میں جو ہم طریقہ استعمال کرتے تھے سکوئے روٹ نکالنے کا وہ اصل میں آریہ بھتا کا ہے تو مثال کے طور پر چلیے اگر ہم ایک چھوٹے نمبر کا سکوئے روٹ نکالیں تو یہ تو چار ہاں اوکے بھر کیا کریں کیلکیلیٹر نہیں ہے کسی کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے کسی کے پاس تو پھر یہ کیسے نکالا جائے اچھا سکول میں ہم نے اس کا طریقہ سیکھا تھا اب یہ ان بچوں کو نہیں پڑھا جاتا اور اچھا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا you know how to do it اچھا چھوٹا نمبر ہو تو کیا کروگی اچھا چلو اس کو میں آسان کر لیتا ہوں 161 کر لیتا پھر کیا کروگی اس کی prime factorization کرتے ہیں جو نمبر آ جاتے ہیں پھر ان کی جتنی quantity ہوتی ہے جیسے اگر ایک 2 ہے ایک نمبر ہے 2 اس کی جتنی quantity اس کی اوپر اس کی پاور ہو جائے گی جیسے اگر دو دفا 2 میں prime factorization میں آتا تو اس کی اوپر سکوئر آ جائے گا پھر بعد سارے خٹے ہو جاتے ہیں نمبر جتنی prime نمبر آئیں ان کی اوپر لکھا ہوتا تو one bar two سے divide کرتے ہیں جو پھر اس کا جوان انسر آتا ہے ان کو الگ الگ کر ملٹی پھائے گئے بیلکل یہی طریقہ ہے آریاباتا کا exactly what he had prescribed اس کو algorithm کہتے ہیں اس algorithm کو آپ کمپیوٹر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر ایسے کیوں ہوتا شاید تمہیں اس کا نہ پتاؤ لیکن actually it is a very nice mathematical identity جس کو استعمال کر کے آپ اس algorithm پر پہنچ سکتے ہیں anyway میں صرف یہ بتا رہا کہ he invented this in 1600 years ago good mathematically a genius اس zaman یہ تو میں صرف یہ دو کام اس کے بتائیں لیکن اور بھی بہت سے کام تھے ہاں جو کام تھا astronomy کا دیکھیں جو فلقیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس زمانے میں وہ یہ سمجھتے کہ ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سا سیارہ کس وقت نمودار ہوگا چاند ایک ایسٹرونمر بھی تھا لیکن اس کا کام لیکن اس کے پیچھے جو موڈل تھا جو سوچ تھی وہ بنیادی طور پر غلط تھی اس زمانے میں یہ ہر ایک سوچتا تھا وہ بھی یہ سوچتا تھا کہ زمین مرکز ہے اور چاند سورج تمام سیارے اس کے گھر گھومتے ہیں تو وہ پلینٹری موڈل غلط تھا مگر کام اس کا جو میتمیٹکس کا تھا اور جو اس نے سائنس کے ٹیبلز بنائے تھے وہ پھر آگے تک چلتے چلے گئے پھر اس کا ایک شاگر تھا جس کا نام تھا بھاسکرا میں یہ بتا رہا ہوں اس لئے کہ یہاں پر کسی نے یہ نام سنے ہی نہیں لیکن جو قدیم سائنس کے مورخ ہیں یا جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں وہ ان ناموں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں بھاسکرا اور بھاسکرا آیا وہ بھی بڑا مشہور سائنٹس تھا اور میں صرف ایک اور میں نام لینے والا ہوں اور وہ اس سے تقریبا کئی سو سال بعد کا ہے جس کا نام ہے مادھوا اور یہ کیرالا سکول آف میتھمیٹکس کا بانی تھا یہ تھا کچھ لگ بھگ مجھے اب یاد نہیں ہے کوئی سمثنگ لائک 11 1100 اچھا یہ جو تاریخیں ہیں انڈین میتھمیٹیشنز کی انڈین ایسٹرانومرز کی انڈین دوسرے جو مفقر تھے یہ تاریخیں صحیح طور پر کسی کو معلوم نہیں جو اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں ان کے بیچ میں بھی اختلاف ہے اور اختلاف اس حد تک ایک ہزار سال کا فرق بھی آ سکتا تو تو اینیوی یہ لگ بھگ گیارہ سو کا تھا اور مادوہ نے کمال کی میتھمیٹکس کی آپ نے سنا ہوگا لا متنہی سلسلے انفینیٹ سیریز تو انفینیٹ سیریز کو مادوہ نے سمجھا اور یہ جانا کہ کونسی انفینیٹ سیریز ایک نتیجے پر پہنچتی ہیں اور کونسی نہیں پہنچ سکتی گویا کہ کونسی سیریز کنورجنٹ ہیں اور کونسی ڈائیورجنٹ ہیں اس کے بہت اچھے اور مختلف قسم کے کام ہیں لیکن ایک جو سیریز اس نے ایجاد کی تھی وہ پائی کے لیے تھی پائی جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا جس کا پہلا term 1 ہے اس کو آپ اس طرف لے جائیں تو پائی is equal to 4 which is wrong completely wrong next term is a correction term which is minus 1 third اب بہت چھوٹا ہوگی دیکھیں حساب لگاتے پائی تو ادھر لے گئے 4 4 4 minus 1 third 4 minus 4 thirds sorry تو 4 thirds کتنا ہو 1 point 3 3 3 3 اس میں سے 4 نکالو تو 2 point 6 something Manta which which is too low next term increases it but it increases it too much and then the next term is minus 1 seventh and then the term after that is 1 ninth and then it is minus 1 11 and this is this keeps going and you can prove Madhava proved that this converges exactly to the value of pi whatever the value of pi is it is exactly equal to that or isse aap pi ki jitni accurate value nikalna chahe aap nikal sakti bies mehne to dhu li na pher tine li pher 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 phanc aap bies lelay pachies lelay sot lelay jitni accuracy aap koo chahiye aap isse nikal sakti hae or to or us ne ye bhi calculate kia 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 aap ghalat hi kitnhi kerti hae ager aap aagye ki term chhoed deyte jis ko remainder term kia tine so this was absolutely brilliant achha or chis thine indian science mein jing ko mai zyadha kamyaab nahi semjhta her kuchh chis kamyaab hoti kuchh nahi hoti indian mathematics baut khob sart joh sign or cosign or tangent ki qiyemt inna ninkal 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 joh joh series banai bade bade achsi bade khob sart joh equations solve kie وہ bhi bhot achcha kam legan jb medicine ki bati aati chalye udher bihas ضرور ho sakti ayurveda ayurveda ke nama se aap vaqif hai ayurveda ramanogen is mathematics mein medicine ki bade ker rho achha mujhe tajub kia aap logu vaqif nai kyun kia islam vat me abhi koi čar pánch aise centers are johan ayurveda medicine aap ko mil ti hai to jaysse ya haakimov wali dwa hoti nha leken dhe ae aek to homeopathy hoti homeopathy ya homeopathy joh hem kehet dwa joh homeopathy s istimal kert pori dunyá me khas tor per germany me mga aap 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 homeopathy aap 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 رکھا ہوا ہے یہ چیزیں تو چلی آ رہی ہیں آئیورویدہ اور ہومیوپیتھی اور یونانی تیب اور یہ سب کچھ کتنے صدیوں سے اگر لوگ اگر یہ کافی ہوتا نا تو پچھلے زمانے کے لوگ ہم سے زیادہ صحت مند ہوتے لیکن آج ہماری عوصت عمر کتنی ہے ستر پچھتر اسی جاپان میں نوے سو پچھلے زمانوں میں کیا ہوتی تھی چالیس پہنٹالیس پچاس اس سے زیادہ نہیں بندہ پچاس سال کا ہو گیا تو بڑھا ہو گیا بس اگلے دن وہ مرنے والا یہ سب ان عدویات کی وجہ سے جو ایلوپیتھک کہلاتی ہیں تو خیر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہاں کچھ کہیں کچھ کامیاب چیزیں ہیں جیسا کہ نیم ہیں نیم کے درخت سے جو آپ ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں وہ کام کی چیز ہے اور چد ایک چیزیں کام کی چیز ہیں لیکن انیویے دائٹیز ویری سمال تو ایک آخری بات اس سے پہلے میں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں یہ جو ہندھ کا تھا وہ گھومتا گھومتا آخر عرب پہنچا اور اس میں کوئی شک نہیں ہنسے کی تو ایک بات تھی لیکن جو اس زمانے میں آنا جانا ہوتا تھا اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے انڈیا کا عرب کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب جو پہلا کانٹیکٹ تھا وہ محمد بن قاسم اور ہندھ کا ہوا یعنی کہ کب آیا تھا محمد بن قاسم چھے سو بارہ میں سات سو بارہ میں سات سو بارہ میں سیون ہنڈرڈ اینڈ ٹویل جب اس نے سندھ فتح کیا تھا اچھا لیکن ہم ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ اصل میں عرب تاجر وہ جایا کرتے تھے انڈیا اور جو اس کے ساحلی علاقے ہیں تو مشرقی ساحل سے لے کر مغربی ساحل تک وہ وہاں جاتے تھے اور ادھر پھر ان کے خاندان بھی بس گئے وہ مسلمان نہیں تھے وہ عرب مسلمان نہیں تھے وہ اسلام سے قبل اس سے پہلے کی بات ہے تو وہاں ان کے کاموں سے وہ کسی حد تک واقف تھے پھر اسلام کی آمد ہوئی پھر اسلام پھیلنے لگا پھر محمد بن قاسم کا یہاں آنا ہوا پھر یہاں بزور تلوار مسلمان پہنچے بہت کم ان میں سے تھے جن کو ہند کے علم سے دلچسپی تھی لیکن ایک تھا جو پہلا سکولر تھا جو صرف اس کام کے لیے آیا تھا اس کا نام تھا ال بیرونی ال بیرونی آیا تھا کس سن میں سن ایک ہزار میں اور وہ آیا تھا محمود غزنوی کے ساتھ محمود غزنوی تو آیا ہے یہاں لوٹ کسوٹ کے لیے نا ہمارے لئے تو بہت بڑا ہیرو ہے لیکن آیا وہ یہاں سومنات کو لوٹنے کے لیے اور یہاں مندر توڑنے کے لیے اور خوب اپنے ادھر کی مال و دولت لے کر واپس گیا لیکن ال بیرونی یہاں پہنچا ادھر ہند کے علم کو سمجھنے کے لیے تو اس نے کوئی آٹھ سال لگائے سنسکرت سیکھنے میں اب سوچئے ایک بندہ آ رہا ہے ادھر سے اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ محمود غزنی کی ساتھ جو بار بار فتوحات کی تلاش میں صرف ادھر نہیں جگہ جگہ جایا کرتا تھا اور بس وہ گھوڑے پہ اور تلوار لے کر وہ نکلتا تھا لیکن ال بیرونی یہاں ہے اس نے سنسکرت سیکھی اور اس نے جو اپنے سفر نامے میں لکھا ہے وہ میرا خیال ہے ہم پاکستانیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے ایک طرف تو وہ کہتا تھا یہ لوگ سیویلائز نہیں ہیں جو ہند کے لوگ ہیں سیویلائز نہیں لیکن حیران بھی ہوتا تھا کہ تھا کہ یہ بہت جانتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں یہ ٹولوں میں رہتے ہیں برہمن کسی اور کو اپنا راز نہیں بتاتے یہ جو ساری جو سارا علم ہے جو میتمیٹکس ہے جو انہوں نے طب کا سیکھا ہے جو فلکیات کے بارے میں وہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں برہمن کسی اور کو نہیں بتاتا مگر خیر یہ ان لوگوں میں رہا ان کے ساتھ مل کر اس اس نے پھر یہ ساری باتیں سیکھیں لکھیں اور وہ پہلا سکولر ہے جس نے انڈیا کے ساتھ رابطہ کیا تھا جو سفر کی کہانی میں نے آپ کو بتائی کہ کسی طرح سے یہ ہند سے پہنچے وہ البرونی سے شاید پہنچے ہو لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ ٹرانسفر یہ علم کا ٹرانسفر ہوتا رہا تو حارون رشید کے دربار میں کہتے ہیں کہ کئی ہندو تھے وہ آیا کرتے تھے وہ کھلا زمانہ تھا نا ادھر حارون رشید کے دربار میں آپ کو یہودی بھی مل جاتے تھے عیسائی بھی ملتے تھے مسلمان تو بہت تھئی تھے ہندو بھی تھے اور یوں ایک ٹرانسفر ہوتا رہا ٹرانسفر ادھر سے ادھر لیکن پھر ادھر سے میرا مطلب یہ کہ عرب سے اس طرف ہند کی طرف بھی ہونے لگا تو یہ جو بات ابھی میں آپ کو بتایا تھا مادھوا کا اس سے پہلے جو میں نے آریا بھتا کی بات کی تھی آریا بھتا was all about results nothing about proof لیکن مادھوا میں آپ کو proof کی طرف ایک رجحان دکھائی دیتا تو mathematics میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کوئی نیا result حاصل کریں وہ ٹھیک ہے اہم ہے لیکن mathematics میں proof اتنی ہی اہمیت یا اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے Pythagoras's theorem can you ever prove Pythagoras's theorem by drawing triangles never آپ آپ فٹا لے کر جائیں ایسے کریں ایسے کریں you will get good approximations لیکن جو exact result ہے نا اس تک پہنچنا اور پھر اسے ثابت کرنا اسے prove کرنا ایک theorem کو یہ mathematics کی دوسری اہم چیز ہے مسلمانوں نے یہ کہاں سے سیکھی from the greeks تو greek tradition میں منطق بہت زیادہ اہم اہمیت رکھتی تھی Aristotle Plato and of course Pythagoras یہ سارے جو mathematical school تھا proof 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 اس پر ان کا زور تھا logic 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 تو یہ چیز پھر انڈیا منتقل ہونے لگی میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں اس کا لب لباب یہ ہے کہ science mathematics کسی ایک تہذیب کی ایجاد نہیں ہے ہر ایک نے دوسرے سے سیکھا ہے کم سیکھا ہے زیادہ سیکھا ہے لیکن ہر ایک نے دوسرے سے سیکھا ہے اور اسی لئے کوئی بہت زیادہ فخر کرنے کی بات بھی نہیں ہے اور شرمندہ ہونے کی بات بھی نہیں ہے اگر کوئی اس میں شامل نہیں ہوا کیونکہ بنیادی طور پر یہ حالات اتفاقات کی اوپر منحصر ہے کبھی لوگوں کا کانٹیکٹ ہوا کبھی نہیں ہوا آپس میں ساؤت امریکہ میں مثال کے طور پر میرے علمیں نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کام انجام دیا ہو مایا سیولائزیشن میں میتھمیٹکس کے حوالے سے شاید کیا ہو میرے علمیں نہیں ہیں لیکن وہ لوگ اور ہم لوگ انڈینز چائنیز سب ایک ہی 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 ہیومن فیملی ہے اور اس ہیومن فیملی نے اپنے حالات کے مطابق ٹیکنالوجی اور سائنس ایجاد کی ہے اور اس کے پھر سمر اس کے فائدے اس نے اٹھائیں ہیں تو بس اتنی بات کہنا تھی اور اس نے اپنے مجھے پڑا مجھے مجھے شکریہ 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 ملے 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 اگسی ملے 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 بولتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا ایک قرآن کا ایک آیت ہے سورا الانبیاء کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہوا اللذی خلق اللیلہ ونہار اور شمس والقمر فی کل فی فلکی اسبہوں نے کل فی فلکی اسبہوں کا مطلب ہے کہ ایج فلوٹنگ انٹس آن آر بیٹ تھوڑا ایسا دور ہو کے رکھنے ہیں وہ کہتا ہے کہ ایج فلوٹنگ انٹس آن آر بیٹ تو وہ کہتے کہ سن جو ہے وہ بھی آر بیٹ میں ریول ہو رہا ہے اور وہ وہیں سے پھر دوروں کا ایک ریفرنس بھی تھا رہے ہیں جس طرح کے آریابتھا بھی آئی تنک اس کا بھی ایک سیم کونسپٹ تھا تو اگر اس کے اوپر روشنی ڈالا جے کیا یہ چیز ایک ہے کہ وہ ریول ہو رہا ہے سن لیکن میں بھی تھوڑا سا سوال یا آہستہ ہو اس کمپیر ٹو دا آرٹھ ان دا آدھر پلینٹس اچھا تو آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیا سورج مرکز ہے کہ زمین مرکز ہے بنیادی طور پر یہ ہے میں اس کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ مجھے نہ عربی آتی ہے اور نہ اس زمانے کے حوالے سے میں بتا سکتا ہوں کہ عربی کے وہ الفاظ کیا معنی رکھتے تھے نتیجہ اس کا یہ کہ دو آرہ اس کی وجہ سے سامنے آئی ہیں اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین ساکن ہے قرآنی آیات کی آہ بنا پر اور ہمارے مشاہدات کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کھڑی ہے ساکن ہے سورج اس کے گرد گھومتا ہے اور دوسرے سیارے لیکن جب کوپرنکس کا انقلاب آیا اور پھر نیوٹن اور گیلیلیو اور پھر ایک نیا نظام بالکل واضح ہوا تو پھر لوگوں نے تشریح ایک اور طرح سے کی اور پھر ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہنے لگے کہ نہیں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ زمین مرکز نہیں سورج مرکز ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھ سکتا آج بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء ہمارے ٹی وی کے اوپر آتے ہیں پاکستان میں ٹی وی کی اوپر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو تم کو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو جو سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے سو غلط ہے اور اصل میں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے اور باقی سب کچھ اس کے گرد گھومتے ہیں لہٰذا میں تو اس چیز میں پڑھ ہی نہیں سکتا میں عالم نہیں ہوں تھوڑی سی سائنس آتی ہے اور کچھ نہیں اس سے بھی جائے سائنس میں ایکچولی تو اسلام میں جو عبادت ہی ان میں تو ہم لوجک نہیں ڈھونڈتے لیکن یہ تو ایک سینڈیفک ایک پروسس یا فینومینا ہے رگارڈنگ اسٹرانومی سر تو یہاں بے ایک لوجک کو دیکھنا چاہیے کہ آیا سائنس آیا سن ریول ہو رہا ہے یا نہیں کرتا سر تو اس میں تو اٹلیس دیکھنا چاہیے وہ تو قرآن کی انٹرپیشن کر رہے شاید وہ ڈیفرینٹ انٹرپیشن کر رہے گی اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں نا سائنس کے یہ کوئی نکتہ نظر کی بات نہیں اب تو ہم دوسرے سیاروں تک پہنچتے بھی ہیں ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کون سا سیارہ کہاں ہوگا آج سے دس ہزار سال بعد تو سولر سسٹم کے موڈل کی اوپر تو کوئی بحث آج کل کاری نہیں سکتا سائنس میں لیکن مذہب جو جو تشریحات ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی اب ایک بہت بڑے اسلامی سکولر تھے جو مکہ یونیورسٹی کے ریکٹر بھی تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا عنوان مجھے اب بھی یاد ہے جریان الشمس و قمر و سکوت الارز سمجھ آئی ٹھیک وہ ٹائٹل ہی بتاتا ہے کتاب کا ٹائٹل ہی بتاتا ہے سکوت الارز جریان شمس و قمر شمس بھی قمر بھی جریان گھوم رہے تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بحث نہیں کر سکتے اور یہ شیخ عبداللہ ابن الباز تھے جو مکہ یونیورسٹی کے ریکٹر بھی تھے تو میں ان بحثوں میں پڑھی نہیں سکتا تینکیو سر آپ نے موقع دیا بات کرنے کا اور بہت اچھا لگا یہاں برا کے تو آپ نے جس طرح کہا کہ قرآن مجید کا جو حوالہ دیا جاتا ہے اس میں تو بہت سے اب ہی ریسنٹلی ہم نے بہت سے علماء کرام کو سنا ہے جو کہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو انٹرپریڈیشن سائنٹیفی کے لی بیان کی جاتی ہے وہ درست ہے جو ڈیفرن سیکس ہیں یہ تو ایک بات کیونکہ ایک چلی جو آپ نے بتائی ہے کہ بہت بڑے ایسے نام ہیں جن کو کے فالو کرتے ہیں وہ لوگ جن کی بیس پر وہ نہیں نکل پا رہے اس سے آئی ٹھنک باغی میرا یہ سوال تھا کہ میں نے مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً نو دس سال پہلے جب میں میٹرک ایف اسی میں تھا تو مجھے صرف وہ پہلی پہلی لائن یاد ہے اب تک پاک سٹڈیز میں کہ محمد بن قاسم جو ہے نا سات سو باروں میں ہندوستان ہے اور انہوں نے بہت کچھ جو ہے نا کیا بچ ریسنٹلی مجھے دو تین سال ہوئے میں نے کچھ ایسے لوگوں کو سنا ہے اور خود جا کے دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ محمد بن قاسم نے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ان سے منصوب ہیں جو کہ انتہائی اس حوالے سے مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو بہت ادراک ہوگا تو اس حوالے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کیا اس میں کیا کس حد تک ریالیٹی ہے کیونکہ میں تو ابھی سوچتا ہوں کہ یار اگر اب بھی وہ پاک سٹڈیز والی کتاب میں یہ لائن چل رہی ہو تو مجھے بہت میں مجھے بہت کیوریوس ہوتا ہوں کہ یار یہ کیا ہوگا تو اس حوالے سے بتائیے گا کیونکہ یہ موضوع سے ہٹ کے ہیں میں اس میں نہیں پڑھ آپ کے knowledge کیلئے میں ایک کتاب recommend کر سکتا ہوں professor منان عاصف نام ہے ان کا columbia university میں professor of history ہیں اور انہوں نے محمد بن قاسم کی اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کہ آپ وہ دیکھیں professor منان عاصف نام ہے میرا یہ کوسٹن ہے کہ آج کل انگیان بر اندلج ہو گئے ہیں ای ٹی میں تو میرا سوال ہے how did they get into ای ٹی in the first place شاک سے آگیا تو well what is information technology based upon it is based upon basically digital mathematics finite mathematics تو تو اس میں سیٹ تھیری آتی ہے، لوجک آتی ہے اور ایک اور الگرثم کی سٹڈی آتی ہے تو جو لوگ ماتھمیٹکس میں زیادہ تیز ہوتے ہیں وہ آئی ٹی میں بھی آئی ٹی سے زیادہ کمپیوٹر سائنس میں وہ زیادہ ترقیبی کر سکتے ہیں کیونکہ بیسکلیں دونگ ہے کہ کمپیوٹر سائنس سے چیزا ہے تو اس کے جو بہت سے شعبیں ہیں تو اس کے جو بہت سے شعبیں ہیں ، جو جو بح explosions اورено autonomous آئی ٹیوں کے لئےquelی چیزیں ہیں ت There's second part to your question اچھا 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 تو little bit about the history of computers یہ جاننا چاہتے ہو یہ بات کوئی میرا خیال ہے کوئی ڈیرھ سو دو سو سال پرانی ہے کہ ایک کمپیوٹنگ مشین میکینکل کمپیوٹنگ مشین اس شخص نے بنائی تھی اس کا نام ہے چارلز بیبیج بیبیج اچھا 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 تو یہ میکینکل کمپیوٹر تھا اس میں ویلز اور گیرز اور ریچٹس اور سپرنگز اس طرح کی چیزیں اور یہ سمجھ لو کہ ایک میکینکل کیلکیوٹر کی طرح کی چیز تھی اس کے بعد پھر ان میکینکل پرزوں کو ریپلیس کیا گیا الیکٹرونک ویلز کے ساتھ کیونکہ میکینکل پرزے جو ہیں وہ کچھ وقت کے بعد گھس جاتے ہیں آپ ایک گیر کو چلاتے چلے جائیں تو وہ گیر گھس جاتا لیکن الیکٹرونز نہیں گھستے آپ جب وہاں ویکیوم ٹیوب ویلز لگاتے ہیں تو وہ ویکیوم ٹیوب ویلز چلتے چلے جاتے ہیں پھر ان کا بھی ایک وقت آ جاتا پر دیکھیں لاس مچ مچ لانگر اس کے بعد پھر ٹرانزیسٹر ریولوشن آیا ٹرانزیسٹر ریولوشن میں یہ کہ چیزیں اور زیادہ تیز ہو گئیں پاور کنزمشن کم ہو گیا اور پھر اب جس جگہ ہم پہنچے کہ ہم چپس استعمال کرتے ہیں وہ چپس کے اندر ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں بہت سے بس آئی ٹی کہاں شروع ہوا جب یہ ممکن ہو سکا کہ کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو کمپیوٹر کی کمیونیکیشن یوں پیش آئی کہ پارٹیکل فیزکس میں تو یہ بات اثر میں فیزکس سے ہی بہت جڑی ہوئی ہے سرن جس کا نام تم نے سنا ہوگا نا وہ جو بہت بڑی پارٹیکل لیب ہے ایکسیلریٹر ہے تو وہاں پر جب آپ دو پارٹیکلز کو بہت زور سے ٹکراتے تو سینکھڑوں دوسرے پارٹیکلز نکل سکتے ہیں اور اب ان پارٹیکلز کی موشن کو انیلائز کرنا آپ کاغذ پینسل سے نہیں کر سکتے آپ کو کمپیوٹر استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن ایک کمپیوٹر کے لیے کافی نہیں ہوتا بہت سارے کمپیوٹر آپ کو چاہیے ہوتے جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکے ایٹی کا آئیڈیا وہاں سے شروع ہوا اور انٹرنیٹ کا آئیڈیا بھی وہاں سے شروع ہوا ہوتی بہت رہا ہے سہی پہ تک کے شروع ہوتے ہیں سہی پہت پہت کریں سہی پہتے ہیں maths and science? Oh yes, it will, it will, it will. اب تو اب جو ہماری mathematical calculations جو ہم ہاتھ سے کیا کرتے تھے اب ہم صرف Mathematica میں ڈالتے ہیں اور اگدم result نکل آتا ہے. دو matrices multiply کرنے ہوں. Symbolically وہ نکل آتا. اے وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اب تو آپ پوری tensor calculus کر سکتے ہیں Mathematica کی اوپر. اب theorem proving بھی ممکن ہوتا جا رہا ہے. and artificial intelligence is going to be one more step towards that. تو جہاں تک Mathematics دیکھیں جو discovered Mathematics ہے. اس کے اصولوں پر چلنا اب seconds کا کام ہو کر رہ گیا. لیکن نئی Mathematics ایجاد کرنا Mathematicians کی پھر بھی ضرورت ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ Mathematics کوئی بس cut and dried طریقے ہیں. کہ یوں کرنا یوں کرنا پروسیڈر کرنا. ہاں وہ جو ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی نا کہ آریا بھتا نے سکوئی روٹ نکالنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا. اوکے. اس نے جب ایجاد کر لیا تو پھر وہ algorithm بن گیا. تو پھر school کے بچے بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. computer اس سے بہت بہتر کر سکتے ہیں. مگر وہ idea کہاں سے آیا. وہ idea ایک انسانی خوپڑی سے نکلا. اب کیا computer وہاں تک پہنچ سکیں گے کبھی کہ نہیں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. پہنچ سکتے ہیں شاید پہنچ جائیں شاید ہم سے آگے بھی نکل جائیں but that's I don't know. very likely actually I will say that will be the case. sir. ہم نے past کی بات کی ہے. تھوڑا سا future کی بات کر رہے ہیں. تو currently America is considered to be the leader in technology. تو Chinese پہو allocate کرتے ہیں کہ وہ آپ کی technology کو کوپی کرتے ہیں. اپنی ان کی R&D نہیں ہے. کسی بھی field میں دیکھ لیں آپ artificial intelligence میں یا space میں یا hyper loops آگئے ہیں machine learning آگئی ہے data science تو کیا سمجھ دیں آپ کے Chinese lead کر سکتے ہیں technology میں in future. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ Chinese invent نہیں کر رہے ہیں. بہت تیزی سے invent کر رہے ہیں. امریکہ کی speed نہیں ہے. اس کی اب پتہ نہیں one third half ہوگی لیکن جہاں پر وہ تھے اور جہاں وہ اب ہیں جو جو rate of growth ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور وہ دیکھیں امریکہ کی economy سے تو اب چائنا کی economy بڑی ہو چکی ہے. اب ادھر لوگ بھی زیادہ ہیں. ادھر colleges اور universities بھی زیادہ ہیں. چلیے وہ اتنی productive نہیں ہیں جتنی کہ امریکہ کی ہیں. امریکہ کا اپنا خاص مزاج ہے جہاں آپ لوگوں کو بہت آزادی دیتے ہیں. اور وہ پھر بہت innovative قسم کے کام کر سکتے ہیں. اے جیسا کہ ایلان ماسک اور یہ بل گیرز جیسے لوگ ہیں یہ اوپر اس نظام میں اوپر آ سکتے ہیں. چائنا کے نظام میں نہیں آ سکتے ہیں. اچھا لیکن چائنا بھی اب بہت کچھ سیکھ رہا ہے. آج پاس دیکھ کر they are wonderful learners. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ کام جو گورا کیا ہے وہ چینی نہیں کر سکتا. کیونکہ ان کی society closed society ہے نا. تو امریکہ کا یہ ہے کہ ان میں اوپنس ہے. گوگل ہے وہ سب use کرتے ہیں. مایکروسوفٹ سب use کرتے ہیں. باقی جو بھی ان کی تکنالوجی سوشل میڈیا یا ابھی اوپنس کارز ہیں وہ سب use کرتے ہیں. تو چائنیز تھوڑے closed ہیں تو that's why can they be leader in technology جس طرح امریکہ ہے ان کی اوپنیس کی وجہ سے they are already leaders in some fields and I would say that artificial intelligence میں اب شاید چائنہ امریکہ سے آگے نکل گیا اور امریکہ کو بہت پریشانی ہے اس کی وجہ سے سوپر کمپیوٹرز دیکھ لیجئے سوپر کمپیوٹرز میں چائنہ کہیں زیادہ آگے نکل گیا پھر کچھ physics کے areas بھی ہیں جیسا کہ dark matter searches ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ چائنہ اگر امریکہ کی اس کی برابری کر رہا ہے it's a major area of physics research تو ہاں ابھی دونوں بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہو سکتا ہے یہ این ممکن ہے کہ چائنہ امریکہ سے آگے نکل جائے گا اور یہ نہ سمجھیں کہ it is not innovative, it is innovative البتہ وہ اپنے خاص فائدے کی طرف دیکھتے ہیں اور زیادہ ان کا زور applied کی اوپر ہے جبکہ جو امریکہ میں west میں ہے اس میں free inquiry کو بھی اس کو پہلے تو بہت زیادہ دیا جاتا تھا اب بھی اس کی بہت قدر کی جاتی ہے ایک تو یہ کہ جو دو الفاظ ہیں منشی اور بنیاں ایک اندین سٹکچر میں جو کہ گرین یہاں بہت زیادہ ہے تھا بلکہ جو ایک ہسٹوریکلی تو اس کے ایک ایک ریزن شاید یہ بھی ہے لوگوں نے کوئی حید کوٹ بھی کیا کسی حد تک کہ جو گرین زیادہ ہونے کے ویسے ان کی mathematics اور arithmetic وہ ان پہ کمپلشن تھی they have to put it in advance ایک تو یہ ایک ریزن یہ تھی دوسری جو science جو Chinese پہ کمنٹ آپ نے کیا کہ جو آپ کی کیا تھی وہ جو صاحب تھے جو انہوں نے research کی تھی اور انہیں کہا کہ they are traditionalist they don't allow to for new fields وہ یہاں ڈکٹر ہو جاتی ہے ابھی جس آپ نے جو آخری جملہ بولا ہے کہا ہے کہ Chinese ابھی جو market کی access کی وجہ سے اب وہ innovation بھی کر رہا ہے market وہ capture کرنے کے لئے جو اس وقت نہیں تھا Chinese اس وقت جو کچھ advances کر چکے تھے then they went to dark ages or something you can say that تو وہ ایک market ایک بہت driving force تھی اور اگر یہ UK کی بات جس طرح ہی ہم بات بار بار کرتے ہیں اگر اس وقت colonization نہیں تھی ان کے لئے بات market نہ ہوتی وہ جو بناتے ہیں اور وہ market نہ کر سکتے تو وہاں پہ بھی ایک میں industrial revolution کی بات نہیں کروں میں اس کی تو یہ ایک بہت بڑی driving force ہوتی ہے اور یہی بلکل IT کی بھی reason ہے کہ ایٹی میں بھی جو وہ لوگ آگے ہیں تو کہ یورپ میں بھی امریکہ کے بارے میں تمہیں نہیں جانتے ہیں بلکہ امریکہ میں بھی reveal ہو گئے ہیں کہ ایٹی میں ایٹی میں دیار وہ excel کر رہے ہیں ایٹی کے فیلڈ میں امریکہ میں بیٹھ کے ڈیار گیٹنگ ڈا اگزیکٹیو پوسٹ تو وہ بھی ایک ایٹی یعنی جو انڈین ہے اس کا کوئی structure ایسا بنا ہوا ہے ان کا کلچر میں جیسا ہے میں نے کہا کہ منشی کا اور یہ جو بنیا کا لفظ ہے نیگیٹیو سنس میں میں اس سنس میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن دیار فورسنگ وہ کلچر میں موجود ہیں ان کے بہت میرا خیال ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے آپ نے کہا کہ ایک کلچر ہے جو ایک جو یہ تیہ کرتا ہے کہ آپ کسی فیلڈ میں کتنی مہارت حاصل کرتے ہیں کلچر بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے وہ صرف ایک جنریشن میں نہیں بنتا تین چار پانچ چھے جنریشن شاید چاہیئے ہوں اس کے لئے تو ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہندووں کو ایڈوانٹیج تھا اس میتھمیٹکس میں وہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ منشی تھے بنیا تھے ان کو حساب رکھنے کی ضرورت تھی اور مسلمانوں نے جب اس خطے کی اوپر حکمرانی کی انہوں نے ان کی اوپر انحصار کیا اس کام کے لئے تو ساری جو سارے ان کے جو اکاؤنٹس ہوتے تھے وہ ہندو رکھا کرتے تھے اور مسلمانوں نے میتھمیٹکس سے دوری اختیار کی تو یہ چیز صدیوں تک چلتی رہی ہے جتنا دور مغل سنتلنت کا تھا تین سو سال پر مہت تھا تو اس دوران سارے جو اکاؤنٹس تھے وہ بنیا رکھتے تھے ہندو رکھتے تھے نتیجہ یہ کہ مسلمان پھر لکھنے پڑھنے سے دور ہو گئے وہ زمینداری کی طرف شاعری کی طرف موسیقی کی طرف اس طرف مائل ہوئے ہاں بہت اچھی امارتیں بنائیں تاج محل بنایا شالی مار باغ بنائیں مگر یونیورسٹیہ نہیں بنائیں اور یہ وجہ ہے کہ جب تقسیم ہند ہوئی تو اس کے بعد پھر جو انڈیا میں ایڈوکیشنل سٹرکچر تھا اور جو پاکستان میں تھا ان میں اتنا زیادہ فرق تھا اب اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ریورسبل نہیں ہے ریورس ہو سکتی ہے اب ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک قوم میں طاقت پیدا کرتی ہے کیا چیز ہے جو اس کو مضبوط کرتی ہے اور اب یہ آیاں ہو گیا بالکل دیکھیں ان کا سپیس پروگرام کہاں ہمارا کہاں اور یہ سب ماتھمیٹکس فیزکس لیکن اور چیزیں بھی ہیں پورا جو پوری جو علم کی دنیا ہے وہ عجیب طرح سے ایک کام میں آ جاتی ہے عجیب طرح سے یہ ایج اف نالج وہ جب وہ زمانہ تھا جب ہاپ کے گھوڑے سے اور تلوار کی مضبوطی سے جنگ کے نتائج طے ہوتے تھے وہ زمانہ کب کا گزر گیا سر ایسے کون سے پرائمری کریکٹرسٹکس تھے انڈین کلچر میں اور چینیز کلچر میں جن کی وجہ سے وہاں سائنس جو ہے وہ آگے چلا گیا ان کمپیریزن کیا بھی آج ہمیں اس سوسائٹی میں کون سے ایسی چیزیں ڈیولپ کرنی چاہیے جس سے سائنٹفک تینکنگ جو ہے وہ پروگریس کر سکتی ہے ہاں یہ بڑی اہم بات ہے ابھی میں نے اس کا جواب کسی حد تک دینے کی کوشش کی تھی جہاں علم کی قدر ہوگی اور جہاں دنیاوی علم کی قدر ہوگی وہاں اس کی مانگ بڑھے گی اس کی سپلائی بھی بڑھے گی تو یہ بات تو ہمارے سامنے آیا ہو گئی ہے اب مثال کے طور پر آئی ٹی کی بات ہوئی تھی ٹھیک ہے آئی ٹی کے اب انسٹیٹیوٹس بہت کھلے ہیں یہاں پر آپ جا کر سرٹیفیکٹس لے سکتے ہیں کپیٹر سائنس میں آپ کو ڈگری بھی مل جاتی ہے مگر وہاں پر چونکہ کلچر نہیں ہے اب تک پڑھنے لکھنے کا تو بس وہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر نکل جاتے ہیں مارکٹ میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈگری تو ہے ہمارے پاس لیکن نوکری نہیں مل رہی ہے اب نوکری کیوں نہیں ملتی ہے اس لئے کہ آپ نے وہ چیزیں نہیں سیکھیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے تھی کلچر ہمیں بنانا ہوگا اور جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہر عرض کیا کہ یہ کلچر یکتم تو نہیں بنتا لیکن اب اگر ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ڈگری کافی نہیں ہے آپ کو اس کے ساتھ اتنا کچھ سیکھنا بھی ہوگا اور یہ مرحلے تیہ کرنے ہوں گے اس سیڑھی پر چڑھنا ہوگا تو پھر یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اب ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں جہاں آئی ٹی نہیں تھا اب وہ آئی ٹی کے میدان میں ہم سے آگے نکل گیا کیوں اس لئے کہ وہاں پر لوگوں کو جلدی سمجھ میں آگئی ہے تو یہ آپ پر ہے مجھ پر ہے کہ ہم کتنی جلدی اس سوسائیٹی میں لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ بھائی اب ڈگری لینا کافی نہیں دوسرا ہمارا جو کلچر ہے جس میں ہم کلچر پھر ایتکس وہاں پر ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارے لئے ایتکس سے یہ برا ہے یا اچھا ہے یا نہیں ہے سر تو یہ چیز بھی ایک بہت بڑی ایک اوبسٹرکشن نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری یہ جو نوکری ہے آپ کا فیننشل سٹیٹس ہے اورعال جس طرح ہم سی ایس ایس کے لئے جاتے ہیں پاکستان میں تو اورعال اگر ایک سیمپل بتائج ہے سر ریسرچ کے فیلڈ میں ایک بہت بڑا اوبسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کے جو اورعال کلاس کے کری میں سر وہ ساری ایک سیول بیروکریسی میں چلی جاتی ہے سائنس کے سٹوڈنٹس ہی ہوتا ہے انکلیوڈنگ وہ بھی ایک پولیس میں جے لے جاتے ہیں فیلڈ میں ریلوے میں جے لے جاتے ہیں کہ اس کے اپنی جو فیلڈ ہے اور سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ کلچر کیا آپ بتا رہے ہیں کلچر اگر یہ بہت بڑی سر یہاں پہ ایتھیکس مورلز کو اگر سائنس سے نکالا جائے تو پھر بہت فری ہو کے سر تو یہاں پہ شاید ہو سکتا ہے سر ہماری اس فیلڈ میں پہ سینٹیفک ریولوشن سر دیکھیں میں آپ کے سوال کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ جو زیادہ قابل لوگ ہیں وہ جاتے ہیں سی ایس ایس کی طرف وہ جاتے ہیں پکی نوکری کی طرف کہیں کوئی سرکار پکی نوکری مل جائے وہ اس طرف دوڑیں گے مگر کیا یہ ہر جگہ صحیح نہیں ہے پیشتر دنیا میں آپ دیکھیں تو ہر جگہ ہے ایسی ہی ہوتا نا کہ لوگ سیکیورٹی چاہتے ہیں لیکن اگر کہیں پر کچھ آوازیں ہوں کچھ اٹھیں کہ نہیں بس اس سے آگے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی تجسس بھی ایک چیز ہے انسانی ضرورت ہے کہ وہ دنیا کو جانے اس ضرورت کو بھی ہمیں پورا کرنا تو پھر کچھ لوگ اس سے ہٹ کے اس طرف چلے جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ نہ چائنہ میں اور نہ انڈیا میں کوئی یونیورسٹیاں بڑی یونیورسٹیاں تھی ہاں ایک انڈیا میں تھی نالندہ یونیورسٹی جس کو کونسا خلجی تھا اس نے اس کو بختیار خلجی اس نے یونیورسٹی جلا دی چلیے وہ بہت ہی برا کیا لیکن اگر نالندہ یونیورسٹی ہوتی بھی اور اگر منگولوں نے بغداد میں بارہ سو اٹھاون پہ حملہ نہ کیا ہوتا اور ادھر بیت الحکمہ کو ختم نہ کر دیا ہوتا تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ عرب میں اور نہ ہند میں اور نہ چین میں اس طرح کا سائنسی انقلاب آ سکتا تھا وجہ یہ ہے کہ جو یورپ میں انقلاب آیا ادھر کی یونیورسٹیوں کے سبب آیا یونیورسٹیوں کا جتنا کردار تھا سائنسی انقلاب لانے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یونیورسٹیاں ہٹا دیتے نا یورپ میں سے تو وہ سائنسی انقلاب آتا نہ سنتی انقلاب آتا یہ چیزیں دیکھیں مسلمانوں میں ہندوں میں چینیوں میں بہت اچھی سائنس ہوئی بہت اچھی سائنس ہوئی مگر وہ ٹولوں میں ہوئی اور ایسے گروپ جس میں میں چوری چھپے آپ کو کوئی بات بتاتا آپ اپنے پاس ہی رکھتے آپ کے حلقے میں پندرہ بیس لوگ ہوتے اس سے زیادہ نہیں یہ نہیں تھا کہ کسی کمرے میں بیٹھ کر باقاعدہ کلاسیں ہوتیں جس میں آپ تعلیم دیتے تربیت دیتے اپنے جیسوں کو وہاں پروڈیوز کرتے کوئی سب ہی آپ مجھے بڑا نام بتائیں مسلمان مفقروں میں سائنس دانوں میں جس نے ایک پوری سکول ایک پورا سکول پیدا کیا ہو نہیں بہت کب اب یہ ایک ہے مادھاوہ جس کا نام میں نے یہاں لکھا ہوا اس نے کیرالا سکول بنایا ٹھیک ہے اس میں دو تین پوشتیں چلیں اس سے زیادہ نہیں اور یہ بھی برہمنوں میں اور بہت محدود حد تک سکول چلیں اس کے برعکس جو یورپ میں تھا جو یونیورسٹیوں میں وہاں تعلیم دی جاتی وہ بلکل اور نویت کی تھی اور بہت وسیع تھی ان یونیورسٹیوں میں تاجب کی بات ہے اس لئے کہ کلیسہ کا چرچ کا اس وقت پورے یورپ کے اوپر غلبا تھا مگر یونیورسٹیوں کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا یونیورسٹیوں کے اندر آزاد فکر تھی ان کو ivory towers کہتے تھے ivory towers میں آپ اندر جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ irrelevant سمجھے جاتے تھے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے ivory tower ہے اس کے اندر لوگ بیٹھ کر پتہ نہیں کیا بکواس کرتے ہیں but it was those ivory towers that produced all that new thinking that ferment that intellectual ferment تو یہ جو نیڈھم کا سوال ہے اس کے پیچھے میں سواتا ہوں کہ ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی absence of universities on any major scale ایہا امریکہ ہے دوسری ویسٹر برینڈ رینگ تو بھی کر رہے ہیں سر اپنے ساتھ امائی ٹی اور ان میں لے جا رہے ہیں سر یار وہ اب ہی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں پانچ سو میں scientific revolution سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جدید دنیا کی تو میں نے آج بات ہی نہیں کی آج کل بھی تو ہموں کی وجہ سے شکار تو ایک تھی وجہ بھی ہے آج کل کی پرسپیکٹو میں سے آج کل کی بات ہم بعد میں کریں ڈاک ساب یہ جو ریسنٹ ٹائمز پہ سائنس ان کلانچ دیولپنٹ ہوئی ہے یہ بہت ساری ڈیفنس 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 تھی فر ایمپل فلائنگ ماشینز تھوڑا سہ دور فر ایمپل کرپٹوگرافی کمپیٹرز ایر سیکٹرہ سو جو ہسٹورک ڈیفنس 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 تھی میں سمجھا نہیں کہ اب جو ہماری اپلائیڈ سائنس ہے اس کی جو ریسنٹ ڈیفنس 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 آہ آچھا تو سوال یہ کہ پچھلے زمانوں میں جو سائنس کی جاتی تھی کیا وہ سائنس ڈیفنس ڈیفنس کیا نہیں کیونکہ اس زمانے میں جو سائنس تھی اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ رشتہ نہیں تھا جو آج ہے اب تو یہ کہ آپ کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں اگلے روز وہ کوئی ہتھیار بنانے کے لئے یا ہتھیار سے بچنے کے لئے استعمال میں آ جاتا پچھلے زمانوں میں سائنس میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی وہ اتنی ڈیویلپ ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کو آپ ایسی ٹیکنالوجی میں تبدیل کر سکتے اب جیسا کہ اتنی خوبصورت جو یہ ساری ڈیویلپ ہوئی تھی اس کا کوئی اطلاق نہیں تھا سیوائے یہ کہ کوئی بیلڈنگ اگر بنانا چاہتے ہیں کوئی مندر بنانا چاہتے ہیں کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کام میں یہ آ سکتی ہے کسی حد تک گن پاوڈر لیکن گن پاوڈر لیکن گن پاوڈر گن پاوڈر جیسا کہ سٹیم اینجن لے لیجے یہ نہیں ہے کہ پہلے تھرمو ڈینامکس کا پورا مضمون ایجاد ہوا اور اس کے بعد سٹیم اینجن بنی نہیں جیمز وارٹن نے آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک پانی میں ایک برطن میں پانی اُبلتے ہوئے دیکھا کہ اس کا جو ڈھکن ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے اس نے کہا کہ اچھا اس حرکت کو کیا میں کسی کام میں لا سکتا ہوں اس کے ساتھ پسٹن لگا سکتا ہوں اس پسٹن سے میں روٹری موشن میں کنورٹ کر سکتا ہوں پھر وغیرہ وغیرہ وہ ویلز بنانے کی بات وہ تو صرف ایک experience ہے تو جیسا کہ ہمارے جو موٹر گاڑی کے technician ہوتے ہیں وہ بڑے innovative ہوتے ہیں وہ ایسے کام کر لیتے ہیں جو حیران کرنے لیکن اس کے پیچھے کوئی theory نہیں تھی البتہ آج آپ کوئی جہاز نہیں بنا سکتے you can't make a Boeing 8 380 in the same way اس کے پیچھے تو science ہی ہے science ہے اور science ہے اور پھر وہ technology اس جو درکار ہے اس کے لئے وہ آپ بناتے ہیں جو science نے آپ کو بتائے کہ اس کا nozzle اتنا بڑا ہوگا یہ اس طرح سے taper ہوگا وغیرہ وغیرہ مختصر بات یہ old science was not driven by defense needs or even by the needs of technology it was curiosity science سر پاکستان میں جو science ہے ترکی نہیں کر سکتی اس کے خلاف کوئی foreign force ہے یا ہم خود نہیں ترکی کر سکتے اس میں سائنس میں در میں نہیں سکتے سر پاکستان میں جو science ترکی نہیں کر سکتی اس میں ہم خود آگے نہیں بڑھ سکتے یا foreign influence ہے ہمارے اوپر کوئی اچھا foreign influence آہ یار آپ کو کتاب کھولنے سے کس نے روکا ہے ہاں یہ کوئی امریکہ سے کوئی بیغام آیا ہے کوئی حکم آیا ہے نہیں نا ہمارے teachers جو ٹھیک پڑھاتے نہیں ہیں ان کو کس نے منع کیا ہے ٹھیک پڑھانے سے ٹھیک نہ پڑھانے سے کسی نے نہیں کیا یہ ہماری اپنی سستی اپنی کہلی ہے جب ہمیں ووٹ نہیں ملتے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کروا دیا جب بھی کوئی سارے جو پڑھانے ہیں وہ آرےڈی ایڈریس ہوگی ہیں ایک کمنٹ ہے جس پہ میرا خیلہ کہ ہم کونکلوڈ کر سکتے ہیں سومیا آشرف ہیں جو کسی سکول میں اکیڈیمی کوڈینیٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیگری نگلوں نے اس لئے دیگری دیگری اور مجھنی کیا کیا then we will overcome this یہ جو سارا ڈیلیم میں ہمارے education کا we need to challenge our kids and make them open to different kind of learning اس پہ آپ ایک ریمارک دے دیں پھر آپ conclude کر دیں what can I comment except say that you are spot on exactly this needs to be done ہمیں اس چیز کی ضرورت thank you موسیقی